اسلام علیکم آگے پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے بات ہو رہی تھی علامہ شبلی نومانی نے سیطن نبی سے جو ان کی جلد نمبر دو ہے اس سے یہ سبق جو ہے ماخوض ہے تو شبلی نومانی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیت فیاض بہت زیادہ سخی نہیت راستگو راستگو کا ملب ہوتا ہے سچ بولنے والے اور اس کے بعد فرماتے ہیں نہیت نرمتبہ اچھی طبیعت والے نرم طبیعت والے اور نہیت خوش شہد صحبت تھے خوش شہد صحبت کے ملب ہے وہ شخص جس کی باتوں میں دل لگے انسان اس کی صحبت میں رہنا چاہتا ہو اور دل لگے اگر کوئی دفاتن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرعوب روب میں آیا ہوا یعنی کہ اچانک کوئی دیکھتا تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک روب اور ایک دب دبہ تھا تو وہ جو ہے مرعوب ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا یعنی جان پر جان اور دوستی بڑھتی رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا آخر پرگراف ہے پیج نمبر الیون ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوشے پروردہ تھے آغوشے پروردہ کا ملتب ہوتا ہے آغوش کا ملتب ہوتا ہے زیر سرپستی ملتب یہ ہوا اور پروردہ کا ملتب ہے پلہ ہوا یعنی آپ کی جو ہے نا زیر سرپستی میں جو ہے نا پلے ہوئے تھے اور پروش پائی تھی تو مراد ہے کہ آپ کی زیر سرپستی میں رہے وہ بیان کرتے ہیں یہ صحابی ہیں بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خود تھے وہ زیادہ نرم مزاج سخت مزاج نہ تھے کسی کی توہین روانک رکھتے تھے کسی کی توہین نہیں کرتے تھے اس کے بعد چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے اظہار تشکر کے ملتب ہوتا ہے شکریہ ادا کرنا کسی نے کوئی بات کی تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اس کو کھا لیتے اس کو برا بھلا نہ کہتے یہ مائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں اس کی بات پیج نمبر 12 صفحہ نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے جس کے بھی ہم ریڈنگ کرنے لگے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرہ دیا کرتے ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ نہ دیا ہو وہ یہ فرماتے ہیں جریر بن عبداللہ کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مجھے دیکھ کر لابی مسکرہ دیتے تھے جب بھی میں حاضر ہوتا تھا تو مجھے محبت سے مسکرہ دیا کرتے تھے اس کی بات پیغراف نمبر 2 ہے پیئی نمبر 12 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہستا تھا وقار و مطانت سے گفتگو فرماتے تھے وقار اور مطانت کا ملہبت ہے سنجیدگی سے کسی کی خاطر خاطر شکنی نہیں کرتے تھے خاطر شکنی کا ملہبت ہے دل توڑنا ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے معمول یہ تھا کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام وہ مسافہ کرتے معمول یہ تھا کہ جب کوئی ملنے کے لئے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ بھئی وہ مجھے سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا نہیں بلکہ خود سلام فرماتے مسافہ کرتے کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھرتے جب تک وہ خود مو نہ ہٹا لے مسافہ میں بھی یہی معمول تھا یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے جس کا ہاتھ نہ چھوڑتے مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذانوں ہم نشینوں سے آگے نکلی ہوئے نہ ہوتے جب آپ بیٹھتے تھے تو اتحیات کی شکل میں بیٹھتے تو آپ کے جو زانو ہیں وہ جو ان کے ہم نشین جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں دو صحباب ان کی مجلس میں ان سے آگے نکلی نہ ہوتے ایک دفعہ جس کا آپ پیغرافن برکسی پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ملیں گے واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحب زادے سے صاحب زادے کیس رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تھے ان کو ملنے کے لئے تو جب واپس آنے لگے تو سعد بن عبادہ نے اپنے صاحب زادے کیس رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں یعنی ہم رکاب کا ملنہ بتا ہے سوار کے ساتھ سواری پر سوار ہوں ساتھ جائیں ان کی اسی سواری میں جو ہے نا اس میں آئیت ہے ان میں ساتھ جائیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رضی اللہ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو یعنی میرے ساتھ بیٹھ جائیں انہوں نے بے عدبی کے لحاظ سے تعمل کیا تعمل کا مطلب ہے ہچ کی چاہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاط فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا تمہیں ساتھ سوار ہو جاؤ اونٹ میں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ یا گھر وہ واپس چلے جاؤ وہ واپس چلے جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارانی سمجھا کہ میں خود تو اونٹ پر بیٹھا ہوں اور کیس جو ہیں وہ میرے ساتھ قیدر چل رہی ہوں اس لئے کہا کہ یا تمہیں ساتھ اونٹ میں بیٹھ جائیں میں ساتھ سوار ہو لو اگر نہیں تو بہتر ہے کہ اپنے گھر جو ہے واپس چلے جائیں اس کے بعد صفحہ نمبر بارہ کا آخری پیرگراف ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی سفارت کا مدلہ بتا ہے ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس بنفس نفیس کا مدلہ بتا ہے بردادت خود مہمانداری کی خود توازہ کیا خود ان کو کھانا وغیرہ کھلایا کہ تمام کام انجام دیئے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے ان کھانا ہم ان کو کھلا دیں گے ٹھیک ہے ایک وفد آیا ہوا ہے نجاشی کی طرف سے حبچہ سے تو اشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی اور کچھ مسلمان جو ہے وہ جب سب سے پہلے جو حکم ہوا تھا کہ بھئی حجرت کا تو حبشہ کی طرف حجرت کی گئی تھی تو فرمایا کہ انہوں نے میرے ساتھیوں کی ان کی خدمت گزاری کی ہے ان کا خیار رکھا ہے تو میں خود جو ہے بنفس نفیس خود جو ہے ان کا اکرام کروں گا ان کو کھانا کھلاؤں گا تو یہ ہے مائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اس کے بعد پی نبا تھرٹین اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عدبان بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو اصحابِ بدر میں تھے حالت ہے کہ بدر کے صحابہ میں سے تھے تین سو تیرہ جو صحابہ ہیں ان کی بنائی میں فرق آ گیا نظر نہیں آتا تھا بنائی میں کچھ فرق آ گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ترخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں لیکن جب باعش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لاکر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دروازے پر ٹھہر کر ایزن مانگا اجازت مانگی اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے کے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں جگہ بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر دو رکعت نماز ادا کی دیکھیں صحابی عدبان بن مالک جہنب ہمارے ہیں کہ میں گھر آ جائیں اور ایک جگہ پہ آپ نماز سے پڑھیں گے تو میں بھی وہیں پہ نماز پڑھا کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر چلے گئے اور وہاں پہ نماز ادا کی اس کے بعد اگر پیغراف میں ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انساری تھے ان کا غلام بازار میں گوش کی دکان لگتا تھا یعنی کہ ان کی گوش کی دکان تھی اور گوش کی دکان پر خود نہیں بیٹھتے تھے بلکہ جو ان کا غلام ہے وہی جو ہے بیٹھا کرتا اور گوش بیچا کرتا ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں تشہیف فرما تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھوے تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا بھوک لگی ہوئی تھی بزاری محسوس ہو رہا تھا تو ابو شعیب رضی اللہ علیہ وسلم نے جا کر غلام سے کہا کہ پانچ آدموں کا کھانہ تیار کرو یعنی گوشت جو ہے بیچ دو تاکہ پانچ آدمیوں کا کھانا تیار ہو جائے کھانا تیار ہو چکا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ قدم رنجا فرمائیں یعنی آپ جو ہے قدم رنجا تشریف لانا قدم رنجا تشریف لانا یعنی آپ جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائیں کل پانچ آدمی تھے پانچ آدمی تھے اس وقت جو حضرت سن میں بیٹھے ہوئے تھے اس لئے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کروایا رحمے راستے میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا اس شخص نے پوچھا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہیں تو جو صحابہ تھے انہوں نے کہا ہوگا کہ ابو شعیب کے گھر جا رہے ہیں وہاں ہماری دعوت ہے وہ بھی ساتھ ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے میں نے اس سے کہا نہیں ہے نہ آپ نے دعوت دی آپ نے تو پانچ آدمی کو دعوت دی تھی تو یہ جو چھٹا آدمی ہیں یہ بن بلائے مہمان ہیں تو ہمارے ساتھ ویسے ہی ہو لیا ہے تم اجازت دو اگر اگر آپ کی اجازت ہوگی تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں دیکھیں جتنے آدمی کو بلائے جا رہا ہے اگر دو کو بلائے جا رہا ہے تو دو یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے شادی بیعوں میں اکثر کار جاتا ہے کار دی جاتا ہے کہ دو افراد پورا گھر چل جاتا ہے تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے جتنے کی دعوت ہے اگر ایک اور بھی اگر چلے جائے تو ان سے پہلے پوچھا جائے کہ گنجائش ہے ایک اور ساتھ لے کے آ سکتے ہیں اگر اجازت مل جائے تو جانا ہے ورنہ نہیں اس کے بعد پی نبر تھرٹین اس کی لاسٹ لائن ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ کسی شخص کی کوئی بات نہ پسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اسی کا تذکرہ نہ فرماتے کوئی بات نہ پسند لگی تو فوراں ٹوکتے نہیں تھے ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کی مطابق زافران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے زافران کا منابت ہے کہ یہ پتیاں ہوتی ہیں خوشبودار دیانہ پتیاں ہوتی ہیں اور یہ لوگر کسی ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا جب وہ اٹھ کر چلے گے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھوڑا لے اچھا نہیں لگا بہتر ہے کہ اس کو دھوڑا لے ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجادت چاہیی یعنی خدمت میں حاضری باریابی کا مطلب ہے خدمت میں حاضری کہ اجادت چاہیی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا لیکن جب وہ خدمت میں خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی حضر عیشہ رضی اللہ عنہ کو اس پر تحجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاب فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی برزبانی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا جلنا چھوڑ دیں اگر آپ سے کوئی ملنے کیلئے آ رہا ہے تو اسے ملیں پیار محبت سے اسے ملیں ایسا نہیں کہ آپ میں اٹھانا لوگ آپ سے ملنا ہی چھوڑ دیں سلام میں پیش دستی فرماتے پہل کرتے یہ نہیں کہ بھئی وہ سلام کرے گا تو میں کرو گا نہیں ہمیشہ پہل کرتے جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے سلام کرتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یک جا بیٹھے ملے سب بیٹھے ہوئی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا سب کو سلام کیا ماخوض عز یہ جو سبق ہے لیا گیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب جو دکھائی کی تھی بلیک کرنے کی جلد دوم سے لیا گیا ہے تو آج کا جو ہمارا سبق جو ہے اس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی بلند خوننگ کمپلیٹ ہوئی اس میں جو الفاظ بینے ہیں اس کے وہ اگر آپ آخر میں دیکھتے ہیں پیج نمبر ون ایٹی سیون میں جام پر فرانگ لکھا ہوا ہے اس میں سارے جو ہے اس کے الفاظ میں موجود ہیں وہاں سے الفاظ میں نے مزید دیکھے جا سکتے ہیں اور ویسے میں اس کی وضاحت تو کر دی ہے جب سبق صحیح سمجھ میں آ جائے تو اس کے کچھ سنانسر یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتے ہیں اس لیے اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ہمیں کچھ سنانسر پڑھیں گے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے ٹھیک ہے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ